ہے اُس بہادر کی یاب بھی تھی علی قلال امن کا پیمبر حسن حسن ہے حسن 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 ہے علی قلال امن کا پیمبر حسن حسن ہے حسن حسن ہے حیات ہم جس سے لے رہے ہیں زفر وہی رزق دے رہے ہیں حیات ہم جس سے لے رہے ہیں زفر وہی رزق دے رہے ہیں وہ جس کے گھر سے چلا ہے حسن حسن ہے حسن حسن ہے حیات ہم جس کے گھر سے چلا ہے لنگ ہے حسن حسن ہے حسن حسن ہے جہاں قوالی جنا قصر غیر حسن حسن ہے حسن حسن ہے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارے دیگر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وآل محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم دو شیرہ فضائل پر یہ بار بابا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حرمِ حق میں بلادت ہو جا جس کی عینِ حرمِ حق میں بلادت ہو جا کیوں نہ ہو قبلِ اربا بے ارادت ہو جا کیوں نہ ہو قبلِ اربا بے ارادت ہو جا کیوں نہ ہو قبلِ اربا بے ارادت ہو جا اس کی خودِ اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی اس کی خودِ اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی جس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہو جا جس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہو جا اس کی خودِ اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی جس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہو جا عبادت کی ادا کیا ہوگی وفیادت کی ادا کیا ہو جا جس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت صدی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 کی مارو رہی ہے ابھی تو گیا ہی نہیں رن میں اکبر ابھی دل ہے اکبر کا سینے کے اندر ابھی تو گیا ہی نہیں رن میں اکبر ابھی دل ہے اکبر کا سینے کے اندر مگر پھر بھی نوکے سنا رو رہی ہے مسلے پہ اکبر کی مارو رہی ہے اے نازوں کے بالے ذرا سا ٹھہر جا کی زینب سجالے تیرے سر پہ سہرہ اے نازوں کے بالے ذرا سا ٹھہر جا کی زینب سجالے تیرے سر پہ سہرہ کی اونو محمد کی مارو رہی ہے مسلے پہ اکبر کی مارو رہی ہے دعا کر رہی ہے یہ کربل میں لیلہ نہ موتا اے اکبر کو میرے خدایا دعا کر رہی ہے یہ کربل میں لیلہ نہ موتا اے اکبر کو میرے خدایا وہ لے لے کے بس ہچکیاں رو رہی ہے مسلے پہ اکبر کی مارو رہی ہے لبوں سے نکل کر آزاں رو رہی ہے مسلے پہ اکبر کی مارو رہی ہے لبوں سے نکل کر آزاں رو رہی ہے مسلے پہ اکبر کی مارو رہی ہے مارو رہی ہے بنیرگ ہے کہ میں قبلہ مولانا صاحب کو زحمت دوں آج مجلس کے بعد شبیع تبوت امام حسن علیہ السلام برامد ہوگا اور یہ مجالس انشاءاللہ تین دن آج کا لرپسوں آپ حضرات سے بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ٹائم پہ تشریف لائیں آج پہ پونے دس ہو گئے ہیں ساڑھے پانچ پونے چھے بجے کا سورج ہو گئے تو اگر آپ جلد تشریف لائیں گے تو جلد اپنے گھروں کا جا سکیں گے چونکہ ورکنگ ڈیز ہیں اس کے بعد بھی مجالس جو ہے انشاءاللہ جمعہ افتار اتوار کو بھی مجالس سکتے ہیں تو آپ حضر سے جو خاص ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں تھوڑی دیر پہلے گھر سے گلائے کریں تاکہ ہم مجلس چاہے وہ ٹائم پہ شروع کا سکتے ہیں برادر وسیر نکری کے بھائی طائر عباس نکری ہسپیٹر میں داخل ہیں اس کے علاوہ جناب گھر آگئے ہیں ہسپیٹر میں اور جناب قاسل رضا صاحب ہسپیٹر میں ہیں اور ریحان آزمی صاحب کے بیٹے سلمان آزمی ہسپیٹر میں ہیں آپ سب صاحب سے درخواست ہے قبلان دواز سے درود پڑھ کر ان کی سرجی اپی کے لیے دعا بھی فرمائیں اللہ صلی اللہ محمد 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 محم موسیقی 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 المقی المدنی الامی صاحب وقور والسکینہ والمدفون بیرز المدینہ ابل قاسم مصطفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 حضورت سب سے پہلے تو ہم تازیت پیش کرتے ہیں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں شہادت معصومین کی شہادت حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں مارا گیا ہے جنہیں قتل کیا گیا ہے جن کے حقوق کو سلب کیا گیا ہے جن پر جنایت بردی گئی ہے میرا ان کے متلک ایک ارادہ ہے وَنُنُرِيدُ عَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِي نَزْتُ اُزْعِفُ فِي الْأَرْضِ کیا ارادہ ہے وَنَجْعَلَهُمْ عَائِمَّا وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِسِينَ میرا ان کے متلک ارادہ ہے کہ میں انہیں امام قرار دوں زمین کا وارث کراتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد معجل قرآن کی آیتیں مزاج رکھتی ہیں اس آیت کا مزاج دیکھیں پروردگار کیا فرما رہا ہے وہ اپنے کتنے عظیم ارادے کا اظہار فرما رہا ہے میرا ارادہ ہے ان کے بارے جنہیں زمین میں کمزور کیا گیا ہے جنہیں توڑنے کی کوشش ہوئی ہیں جنہیں مارا گیا ہے میرا ان کے متلک ارادہ ہے کہ میں انہیں طاقت اتا کروں گا میں انہیں امام قرار دوں گا زمین کا وارث قرار دوں گا اس کا مطلب ہے یہ اتنی حسین دنیا جو پروردگار نے بنائی نہ یہ جابروں کے لیے ہے نہ ظالموں کے لیے ہے نہ غاصبوں کے لیے ہے نہ بدکاروں کے لیے ہے نہ نمرودوں کے لیے ہے نہ فیرونوں کے لیے ہے نہ قارونوں کے لیے ہے یہ ہے تو اللہ کے بنائے اماموں کے لیے ہے اس زمین کے وارث امام حضور قرآن کی وہ چند ایک آیات اب مسئلہ یہ شبے تین ہیں اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں بہت زیادہ گفتگو کو ان تین چھبوں میں سمیٹھوں گے انشاءاللہ پروردگارِ عالم کی وہ قرآن کی چید آیات جو ہر دور میں مومن کے دل کی دھارس بنتی ہیں ان میں سے ایک آیت یہ ہے اسی لئے میں نے اس کا تھوڑا سا زور دے کر آپ کو نمبر نشان بتایا سورہ قصص پانچنی آیت پروردگار فرماتا ہے میرا ارادہ ہے میں نے ارز کیا تا صبح قیامت تک وہ آیات جو مومن کا دل کا دھارس بنیں گی نا ان میں سے ایک ہی آیت ہے جب کبھی انتداد اس زمانہ سے مومن پریشان ہو جائے گا یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں یہ کیا ماحول بن رہا ہے یہ تو دنیا پر ظلم و ستم چھا گیا ہے مظلوم تو صرف مرنے کے لیے ہے پسنے کے لیے ہے ظالموں کا راج ہے اس وقت وہ میڈیا نہ دیکھے قرآن کی آیتیں کھول تو وہ چند آیات جو اسے آگے بڑھ کر دھارس دیں گی ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ اے مومن حالات کو دیکھ کر پریشان نہ ہو امان رکھ یہ زمین ان فیرونوں کے لیے نہیں بنی اللہ کے بنائے اماموں کے لیے بنی اب ہم نے ان تین تکارین میں صرف یہ دیکھنا ہے میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کرنا ہے کہ پروردگار کسی ضعیف کو طاقت میں لاتا کیسے اگر آپ حضرات کی توجہ پتہ کس طرح پروردگار پروردگار نے اپنے ارادے کا اظہار فرما دیا یہ میرا ارادہ ہے کہ جنہیں زمین میں کمزور کیا گیا ہے میں انہیں طاقت اتا کروں پر آیا اس زمین پہ پروردگار نے اس کی کوئی مثال بھی دکھائی ہے ہم نے تو دیکھا جو طاقت میں ہوتے ہیں صاحب وہ طاقت میں ہوتے ہیں غریب جو ہے وہ غریب کا غریب ہی رہتا ہے وہ تو پستہ ہی ہے تو پروردگار تو نے ایسا کوئی مظہر ہمیں پہلے دکھایا ہے اس نے کہا ہاں میں نے تمہیں دکھایا اور میں تمہیں دکھاتا ہوں حضور سورہ قصص پانچویں آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی آپ ایک زحمت ضرور کیجئے اگر ہم ممکن ہو تو آپ کینٹلی جا کرنا سورہ قصص کی پہلی تیس پینتس آیات ترجمہ سمیت ضرور پڑھ لیجئے گا آپ کو ان تینوں مجلسوں کا بڑا لطف آئے گا کیونکہ تین دن کے بعد جب ہم اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کریں گے میں آپ کو گارنٹی سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے بعد اگر یہ مطالب آپ کے ذہنوں میں رہے نہ تو تا صبح قیامت تک آپ ایک لمحے کے لیے مایوس نہیں ہوں گے آپ کبھی بھی حالات کو دیکھ کر اخبار کو پڑھ کر میڈیا کو سن کر آپ ایک لمحے کے لیے مایوس نہیں ہوں گے بلکہ ہمیشہ آپ کے دلوں کی ڈھارز قرآن کی آیتیں بنتی چلی جائیں پروردگار نے ہمیں مثال دی پروردگار نے ہمیں مثال دیتا ہوں مثال کس کی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ہم نے تین دن ان کی سٹرگل پر گفتگو کرنی پروردگار نے ہمیں دکھایا کہ ایک ہستی کو پہلے زمین میں کمزور کیا گیا اسے توڑا گیا اس پر جنایت بڑھتی گئی پھر پروردگار کیسے اپنے وقت کی انتہائی بڑی طاقت فیرون کو زمین بوس کرتا ہے اور مستضعف کو اٹھا کر بلند کرتا توجہ فرمارے اجازت ہے کہ میں آغاز کروں گفتگو کرتا حضور پروردگار نے اس کے لیے ہمیں جو مثال دی ہے میں نے ارز کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال میں نے ایک عارف کا یہ جملہ پڑھا تھا کہیں کہ جو شخص قرآن کو پڑھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی یہ ذہن میں تصور لائے نہ کہ میں کسی ماضی کے واقعے کو پڑھ رہا ہوں وہ ہزاروں سال پہلے ایک موسیٰ نام کی شخصیت گزری ابراہیم نام کی عیسیٰ نام کی فیرون نام کا جس نے قرآن پڑھتے ہوئے ایک لمحے کو یہ تصور کیا کہ وہ کوئی ماضی بائید کا واقعہ پڑھ رہا ہے اس نے اصلاً قرآن پڑھنے کا حق کی ادا نہیں کیا توجہ فرمارے یہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ یہ ماضی کے کسے کہانیاں سنائے یہ تا صبح قیامت تک کی ہدایت کرتا وجہ فرمائے رہی تھی اب اس بات کو مد نظر رکھ کر یہ بات سنیے گا پروردگار نے فرمایا سنو ہوتا گیا پروردگار نے آگاز کیا جناب موسیٰ کا یہ دعویٰ کرنے کے بعد کہ میرا ارادہ ہے کہ میں مستضف کو طاقت دوں گا پروردگار نے جناب موسیٰ کا ذکر چھیڑ دی جناب موسیٰ علیہ السلام کس کی نسل میں آئے جی لاوی بن یاکوب حضرت یاکوب کے آپ جانتے ہیں کتنے گیرہ بیٹے تھے نا جناب انہوں نے دھوکا کیا کس کے خلاف حضرت یوسف کے خلاف حضرت یوسف آپ نے وہ فلم بھی دیکھی ہوگی جناب یوسف کے نام کی فلم بھی موجود ہے آپ نے لازمی جناب راہ نے دیکھی ہوگی وہ بات کو زیادہ آسانی سے سمجھ جائیں گے آپ جانتے ہیں جب بھائیوں نے ارادہ کیا نا ہم یوسف کو قتل کر دیں تو انہوں نے کنوے میں گرا دیا وہ لاوی بن یاکوب ان کے ساتھ شامل تھا سارے ظلم میں شامل رہا جب انہوں نے کہا نا اس کو جان سے ہی مار دیں لاوی بن یاکوب سامنے کھڑا ہو اس نے کہا خبردار یہاں تک میں تمہارے ساتھ تھا اب اس کے بعد خبردار تم نے یوسف کو قتل کرنے کی بات کی جنہوں نے وہ یوسف فلم دیکھی ہوگی نا انہوں نے بھی اس میں دیکھا ہوگا لاوی بن یاکوب سامنے کھڑا ہو گیا خبردار میں تمہیں مارنے نہیں ہوں گا تحفظ کیا حجتِ خدا کا میں پہلا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں تحفظ کیا اللہ کے نبی کا اللہ نے یاکوب کے کسی بیٹے کی نسل میں معصوم نہیں پھیجے توجہ فرما رہے ہیں نسلِ عصمت آئی تو لاوی بن یاکوب کی نسل سے کوئی خوبی نہیں تھی سوائے اس کے اس نے حجت کا تحفظ کیا تھا پتہ چلا یہ اللہ کی سنت ہے جو نبی کا دفاع کرے نا اللہ اس کی نسلوں میں معصوم رکھ دیتا جزاقہ اللہ اس کی نسلوں میں توجہ فرما رہے ہیں حضور حضور ابو طالب نے دفاع مصطفیٰ کیا آپ کی توجہ رہے ہیں میں جناب عصمت ابو طالب بھی ساتھ ساتھ بیانا ہوں اللہ اس کی نسلوں میں توجہ فرما رہے ہیں حضور اب ہوتا کیا ہے جناب معاملہ یہ ہے کہ جناب اس سے پہلے کہ جناب موسیٰ اب میں نے ارس کیا میں نے تمہیدن ایک جملہ کہہ دیا بس وہ ذہنوں میں رکھئے گا وقت اتنا بھی نہیں ہے کہ بار بار اسے ہی دھوڑھا دوں اس بات کو مند نظر رکھئے گا کہ جس نے ماضی سمجھ کے سنا اس نے حق نہیں ادا کیا قرآن کا آپ نے آج کا معاہول کو دیکھنا ہے سناؤں گا میں وہ قرآن آگا توجہ فرما رہے ہیں حضور اس سے پہلے کہ آتے ہیں نا جناب موسیٰ آپ جانتے ہیں آپ کی سنے سنائے واقعات فیرون نے خواب دیکھا اس نے کہا شام کی طرف سے ایک چنگاری اٹھی ہے اور اس کا سارا اقتدار خاقستر ہو جاتا ہے جل کے بھر بات ہو جاتا ہے اس نے سارے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے سامنے کھڑے کیے پوچھا ہے اس کی تعبیر کیا ہے انہوں نے کہا صاحب تعبیر بڑی خطرناک ہے ایک بچہ نکلے گا بنی اسرائیل میں سے وہ تیرے اقتدار کو خاقستر کر دے گا برباد کرتے گا اس نے کہا اچھا کہاں سے بنی اسرائیل سے اٹھے گا حضور ابھی بچہ آیا نہیں دنیا میں فیرون پہلے سے ڈر گئے اب آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ سنیں گے کس انداز ہیں حضور یہ بھی اللہ کی سنت ہے معصوم کے آنے سے پہلے فیرون خطرے میں ہی رہتا ہے کہ وہ آنے والا ہے توجہ فرمان ہے حضور کیا کیا جائے اس نے کہا یوزب بے ہو ابناہم قرآن نے بتایا وَيِسْتَحْيُوا نِسْحَاؤ ایسا کرو زبا کرو ان کے بیٹوں کو چھوڑ دو ان کی وَيِسْتَحْيُوا نِسْحَاؤ چھوڑ دو ان کی بیٹیوں کو اس نے کہا اچھا لڑکا ہوگا نا بیٹا ہوگا نا مرد ہوگا نا ساری بچے قتل کرنے شروع حضور ذرا دیکھئے گا حالات کیا ہوں گے میں نے روایت پڑھی ہے کم از کم ستر ہزار بچہ ماں کی گودوں میں زبا کر دیا کم از کم ستر ہزار بچہ یعنی تمام دائیاں جاسوس بنی ہوئی ہیں جس باردار عورت کو دیکھا جسے پرگننٹ دیکھا پہلے سے خبر ہو گئی جب بچے کی ولادت ہوئی دو سپاہی سر پہ کھڑے ہوئے بچہ لیا ماں کی گود میں رکھ کے جیر دیا آپ سوچیں اس سے بھی زیادہ کوئی مشکل حالات ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی سنگین حالات ہو سکتے ہیں کتنا بچہ خدا جانے کتنا میں نے تو کم از کم آپ کے سامنے ارز کیا ستر ہزار بیسے یہاں ایک جملہ ارز کروں سوچیے حجت خدا کی قیمت کیا ہوگی توجہ فرما رہے تھے اللہ نے ایک حجت خدا کے تحفظ پیچھے ستر ہزار بچہ قتل کروا دیا اب سمجھ میں چھٹے امام نے کیوں فرمایا کہ حسین ابن علی پیچھے ساری دنیا کو بھی زبا کر دیا جائے تو حق کے قتل ادا ہی نہیں ہوتا حجت خدا حجت خدا ہے اس کے صدقے تو زمین قائم ہوتی ہے توجہ فرما رہے ستر ہزار بچہ قتل ہو گیا کس کا اس قوم کا جس میں معصوم نے آنا تھا توجہ فرما رہے ہیں جی جملہ عجت کروں اگر آپ کی توجہ ہے تو پتا چلا فیرون ہر قوم کے نہیں مارتا جس قوم میں اللہ کا معصوم آنے کا ڈر ہونا اسے قتل اسی کے ہوتے توجہ فرما رہے ہیں جی اتنا قتل کیا اتنا قتل کیا تو کیا موسیٰ نہیں آئے کیا موسیٰ نہیں آئے جی آئے فیرون غرق ہوا کے نہیں ہوا پتا چلا قتل و غارت قوم میں دیکھ کر گھبرانا نہیں چاہیے جتنا بھی قتل ہو جائے آنے والا معصوم ضرور آئے گا فیرون لازمی برباد ہو جائے ہی آئے ہی آئے تو مجھے فرما رہے ہیں حضور بس قرآن پر اگر ایمان ہے نا تو مطمئن ہو جائیے وقت کے حجت ہے خدا کو جسے خدا نے بھیجنا ہے اسے کوئی روک ہی نہیں سکتا ہے لہذا آنے والی ہستی آتی ہے اب جب آتی ہے تو مسئلہ خراب ہے میں نے ارز کیا تمام دائیاں جاسوس بنی ہوئی ہیں بہت سارے مطالب اس کی ماں بین ہیں جنہیں چھوڑتا ہوں میں صرف اپنے اس مقصد تک تین دن میں پہنچنا چاہتا ہوں کہ خدا ضعیفوں کو طاقت کیسے ادا کرتے ہیں اب جب ہر ماں کو مشکل میں ہے تو سوچئے جناب موسیٰ کی ماں کا عالم کیا ہوگا پہلے بہت سی روایات یہ کہتی ہیں کہ پروردگار نے نشان حمل ہی وضا نہیں ہونے دیا واضح ہی نہیں ہونے دیا پروردگار کی مسئلہ ہے پھر پروردگار جب لایا نا دنیا میں جناب موسیٰ کو اب ماں کو فکر ہے کہ کیا کرے ماں کا دل گھبرا رہا ہے سورہ قصص لازم پڑھئے گا میں نے ارز کیا پہلی تیس پہنچس آیات کو ترجمہ سمیت آپ کو گلی دو شبوں میں بڑا لطف آئے گا ہوتا کیا ہے سورہ قصص پروردگار فرما رہا ہے ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کی طرف ان ارضیہی آپ اسے دودھ بلائی فَإِذَا خِفْتَ إِلَيْهِ اور اگر آپ کو اس کی جان کا خوف ہو فَأَلْكِيَ فِي الْيَمْمِ آپ اس کو پانی کے حوالے کرتے ہیں توجہ فرما رہے تھے قرآن کی آیت سن کرنا سبحان اللہ ضرور کہنی چاہیے پروردگار کی تائید کرنی چاہیے پروردگار نے فرمایا ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کی طرف کیا وحی کی کہ آپ اسے دودھ پلائی ہے فَإِذَا خِفْتَ إِلَيْهِ اور اگر آپ کو خوف ہو فَأَلْكِيَ فِي الْيَمْمِ آپ اسے پانی کے حوالے کرتے ہیں آپ جانتے ہیں مادر موسیٰ نے کیا کیا مادر موسیٰ نے ایک صندوق لیا جی اس میں ڈالا پانی کے حوالے کرتے ہیں حضور سوچئے اولیاءِ خدا کے کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے ماں باپ کے لئے ایک ماں اپنا بچہ کسی کی گود دیکھے نا کہ جو تحمل نہیں کر سکتا بچہ اٹھا نہیں سکتا ماں اس کی گود میں بچہ نہیں دیتی ایسا ہے کہ نہیں ہے جی ماں کسی غیر محتاط کو بچہ نہیں پکڑاتی سوچئے وہ کیا ماں ہوگی پانی کے حوالے کرتی ہے جی توجہ فرما رہے ہیں جی کیوں جی وَا اَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمَّهِ ہم نے وحی کی تھی مادر موسیٰ کی طرف توجہ فرما رہے ہیں جی مادر موسیٰ ہے اس کا مطلب ہے خاتون ہے توجہ ہے جی ایک خاتون پہ اللہ نے وحی کر دی یہاں علماء نے لکھا وحی کی مختلف کٹیگریز ہیں جو انبیاء پہ آتی ہے وہ اور ہے جو مقصود پیغام لاتی ہے وہ اور ہے الہام کو بھی اکثر وحی کہتے ہیں لہٰذا یہ الہام کے معنی میں وحی ہے جو بھی ہے اللہ نے اس کا مطلب ہے مادر موسیٰ کو مخاطب بنایا توجہ ہے جی چاہے بیچ میں جبرائی کا وسیلہ ہوگا کوئی اور فرشتہ لائے گا جو بھی ہو پرپردگار نے قرآن میں فرمایا وہ اوہینہ الہ امہ ہی کیوں ایک ماں کو کس لیے اللہ نے مخاطب بنا لیا کیوں ماں کے ساتھ ڈائریکٹ ہو گئی ذات خدا اس لیے کہ حجت کا تحفظ کرنا تھا حضور محض جناب ابو طالب کی عظمت کا جملہ اس کرنے جاروں پھوری توجہ چاہوں گا کیونکہ اللہ کے نبی کا تحفظ کرنا تھا پتہ چلا جب اللہ کے نبی کا تحفظ مقصود ہونا تو اللہ غیر نبی کے ساتھ بھی ڈائریکٹ ہو جاتا توجہ فرما رہے ہیں جی اب کیوں نہ شک پڑے کہ شب حجرت خدا نے وہی کام کروایا مصطفیٰ سے جو پیچھے شیب ابو طالب میں علی کے باپ نے کیا تھا کہ نبی کو اٹھا کے علی کو لٹا لیا تھا اب ماننا پڑے گا یا تو شب حجرت خدا ابو طالب کی سنت میں عمل کر رہا تھا یا شیب ابو طالب میں ابو طالب زہر وحی عمل کر رہا تھا توجہ فرما رہے ہیں حضور تھوڑا سا جاک کے سنیں گے بڑا لطف آئے گا توجہ فرما رہے ہیں حضور ہم نے وحی کی مادر ہے موسیٰ کی موسیٰ کی ماں نے رکھا بھیج دیا اب روایتیں مختلف ہیں ساتھ نے جناب موسیٰ کی بہن تھی بعض نے روایتوں میں لکھا ہے کہ کل سوم اس کا نام تھی اسے ساتھ کر دیا بیٹا دیکھتی رہے اب ہے تو ماں ہی نا جی جو بھی ہے بہت پڑا امتحان ہے پانی کے حوالے کر دیا مگر ماں کا دل ہے ایک مرتبہ بہن کو ساتھ لگا دیا جا دیکھتی رہے کہ کہاں تک پہنچتا اب دیکھئے پروردگار کیا کرتا پروردگار کی مسئلہ دیکھیں بچہ جا رہا ہے بہن کنارے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں بچہ کہاں پوچھا جی کہاں پوچھا جزاک اللہ ساتھ ساتھ آپ کو بھی مسلسل ساتھ ساتھ رہنا چاہیے آپ لوگوں نے کم مجلسے نہیں سن رکھی ہاں جی حد پورا پورا ادا کیا کیجئے آپ نے بھی اپنا ساتھ ساتھ اپنی رویزن ذہن میں کرتے رہی ہے کہاں پوچھتا ہے فیرون کے دربار کی بیٹ میں حضور اسے کہتے ہیں خدا توجہ ہے کمار یہ دیکھیے وہ جس نے کہا کہ میں بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا اسی کی زوجہ بچہ لیے کھڑی ہوئی توجہ ہے فیرون آیا یہ کیا ہے ابھی پانی سے ملا اس نے کہا قتل خبر اس نے کہا نا نا ایسا نہیں میں ہونے دوں گی اب پروردگار نے قرآن سورہ قصص بولتی کیا اور کون بولا جناب پروردگار نے فرمایا فیرون کی زوجہ نہیں قالت امرعت فیرون میں چار گھنٹے ڈرائیو کر کے آ رہا ہوں میرا ذہن یوں یوں ہے آپ ساتھ دیں گے توجہ فرما رہا ہے قالت امرعت فیرون فیرون کی بیوی نے یہ بات کی یہ تیری اور میری آنکھ کی پھندک ہو سکتا توجہ ہے جی دیا گود میں فیرون کی کہ دیکھ یہ تیری اور میری آنکھ کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے خبردار اسے قتل نہ کریں یہ تیری اور میری آنکھ کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہمیں اس سے فائدہ ہی پہنچ جائے کیونکہ دیکھئے پروردگار کی مسئلہ جناب آسیہ رہ تو اس کے ساتھ رہی ہیں مگر وہ مقدسہ بی بی ہے یہ زلیل اور خبیص ہے پروردگار نے کبھی اس بدبخت کو نزدیک ہی نہیں پھٹکنے دیا جناب آسیہ کوئی اولاد ہی نہیں ہے جناب آسیہ کی اب جب بے اولاد ہیں اور ہاتھ میں اتنا خوبصورت بچہ آیا ہے فرمایا دیکھ تیری اور میری آنکھ کی یہ ٹھنڈک ہو سکتا ہے این فعانا ہو سکتا ہے ہمیں اس سے فائدہ پوچے او نتخزو ولدا ہو سکتا ہے ہم اسے اپنا بیٹا ہی قرار دے دیں ہمارا تو کوئی ہے نہیں تو ہمارا بیٹا ہی بنجے وَهُمْ لَا يَشْعُرُون پروردگار نے فرمایا اور انہیں تو شعور بھی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں حضور دیکھئے آپ کا میں لطف کہاں سے کہاں لے جاؤں اگر آپ تھوڑی دیر میرا ساتھ دیں کمال یہ دیکھئے کس کی گود میں دیا فیرون کی اس فیرون کا دعویٰ کیا تھا جی اَنَا رَبَّكُمُ الْحَالَ میں ہوں رب اس نے خدا کی جگہ خود دعویٰ کر دیا پروردگانے کا تو بنتا ہے تو خدا بنے گا میرے ہوتے تیرا علاج میں تیری گود میں پلواتا ہوں توجہ ہے زیادہ مہترہ حضور اسے کہتے ہیں شان توحید پروردگار اسے ٹھکانے لگا رہا ہے مگر اپنے علاج کو وہ خود ہی پال رہا توجہ فرمارے ہیں حضور اسے کہتے ہیں خدای کا تنز توجہ فرمارے ہیں کہ تیری یہ اوقات تُو میرے سامنے کھڑے ہوگا تیرا علاج تیرے ہی پاس پلے گا تجھے خبر بھی نہیں ہوگی توجہ فرمارے ہیں جناب آسیہ کے ذریعے اللہ نے یہ کام کروایا آج آپ کو جب بھی سننے کو ملتا ہے اُلُلْعَزْم بیبیاں ان میں جناب آسیہ کا شمار ہے کہ نہیں باقی کون ہیں ہوا اُمُّل بشر اُمُّل انبیاء اُمُّل آئمہ کون ہیں جناب مریم اللہ کی قرآن میں بتائی گئی بطول توجہ فرمارے ہیں جی جناب خطیجت القبراء مادر آئمہ زوجہ الرسول اُم المومنین جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ اُمُّل عائمان زوجہ علی حضور خود سوچئے اتنی جلیل القدر بیبیاں ایک طرف زن فیرون جسے خود خدا نے اس طرح تعرف کروا ہے قالت اِمْرَعَةَ فِرْعَون نام نہیں لیا کون بولی اِمْرَعَةَ فِرْعَون فیرون کی عورت پر آج اس بیبی کا شمار اُلُّل عزم بیبیوں میں ہے کیوں کیا کیا تھا کچھ نہیں کیا تھا حجتِ خدا کا تخفز کیا تھا حضور میں دیکھتا ہوں اب کس کی توجہ میرے ساتھ کس کی نہیں اچھا کیا واقعی حجتِ خدا کا تخفز کیا تھا نہیں انہوں نے تو ایک بچہ بچایا تھا لاوارس بچہ کہیں سے آرہا تھا پانی میں کوئی اس کا والی اور وارث وہاں پر نہیں تھا اٹھا کے اپنے ہاتھ میں لے لیا فیرون سے بچا لیا خدا نے کہا اسیہ تیرے درجے بلند ہو گئے کیوں کیا انہوں نے اللہ کا نبی بچایا تھا نہیں جو بچہ بچایا تھا وہ اللہ کا نبی تھا اسی لیے تو قرآن قرآن آیات کے نا آخر میں دو تین لفظوں میں کمال کر دیتا ہے یہ قرآن کی آیتوں کا مزاج ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قرآن نے تصدیق کر دی کہ آسیہ کو تو پتا بھی نہیں تھا وہ کیا کر رہی ہیں فیرون اور آسیہ کو تو پتا ہی نہیں تھا یہ بچہ کون ہے انہوں نے جو بچہ بچایا کل کو وہ اللہ کا نبی نکلا اللہ نے پھر بھی آسیہ کو علول عظم کر دیا کیوں آسیہ چاہے تجھے نہیں پتا تھا تُو نے بچایا تو میرا نبی ہے نا حضور پتا چلا کوئی غلطی سے اللہ کا نبی بچا جائے اللہ اسے علول عظم بنا دیتا ہے اللہ جانے علی کے باپ کا درجہ کیا ہوگا جو جانتے پوچھتے اللہ کے نبی کا نحفظ جزا کریں توجہ فرما رہے ہیں حضور سوچئے علی کے باپ کا مقام کیا ہوگا اب حضور بچا لیا تو ہوا کیا تھوڑی دیر بعد ہی ہوا جو ہونا تھا اب بھوک کا عالم خدا نے تاریخ کیا جناب موسیٰ اب ایک بچے کو بھوک لگے تو بچہ کیا کرتا ہے نیچرل ریاکشن چیخیں مار کر روتا ہے جناب موسیٰ نے رونا شر کر دی اب جناب آسیہ نے فرمایا جناب بندوبست کرو کسی خاتون کا بندوبست کرو کہ جو اسے دودھ پلائے اب تھوڑی دیر پہلے تو فیران فیران قتل کر رہا ہے بچوں کو میں نے ارس کیا ذرا خدا ہی تنس دیکھیں فیران کی حکومت وہ تھوڑی دیر پہلے سارے بچے زباہ کر رہا ہے اب ایک بچے کے لیے دودھ پلانے والی تلاش کر رہا ہے کیوں جناب آسیہ کی گود میں اور جناب آسیہ کا مزاج بگڑ ہے بندوبست کر اب چاہے بندہ باہر فیران ہی لگاؤ گھر میں تو شبہ نہیں ہے ان مظلوم مسکرہتوں پر سلام باہر ہوگا فیران ہوگا زمانے کے لیے گھر میں تو شبہ بندوبست کر اب اس کو مصیبت پڑی ہویا کیا کرے اب پروردگار نے پروردگار ایک حرمت تقنینی پہلے ہی جناب موسیٰ پہ لگا چکا ہے پروردگار نے فرمایا ہم نے پہلے ہی ساری حرام کرتی تھی اب حرمت تقنینی لگی ہوئی ہے جناب موسیٰ رغبت ہی نہیں کرتے اب وہ جو سات بہن بھیجی تھی نہ مانے میں نے روایت دوں پڑھ اس کا نام کلسون تھا اور یہ بھی روایت اب میرے ذہن میں حوالہ نہیں ہے مگر میں پھر بھی اذکروں کیونکہ اس میں کوئی تھی غیر مختاتی والی بات نہیں ہے دو خواتین کے متعلق یہ روایت میں نے کئی پڑھی تھی کہ جو جنت میں زوجہ رسول ہوں گی ایک جناب آسیہ زن فیرون کہ زمین پہ فیرون جیسے کے ساتھ رہ کر بھی انہوں نے اپنے ایمان کا تحفظ کیا اور اللہ کے نبی کا تحفظ کیا ایک وہ جنت میں رسول کی زوجہ ہوں گی دوسری کلسون یہ کون جناب موسیٰ کی بہن ان دونوں کو اللہ یہ شرف عطا کرے گا کہ جنت میں یہ رسول کی زوجہ ہوں گی اب جملہ میں ارز کہلے جاروں جس میں تشریف ہی نہیں کروں گا اس کا مطلب ہے جتنی ازواج رسول کی دنیا ہے اتنی ہی جنت میں ہوں گی جب اجا فرما رہے ہیں درود پڑھ لیجئے گا محمد والے توجہ فرما رہے ہیں حضور آگے بڑھتے ہیں حضور کمال یہ دیکھئے اب یہ جناب کنسوم ساتھ ہیں اور وہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ موسیٰ آپ نے پہنچ گئے دربار میں دربار میں اب ایک مشکل ہے دربار میں فیرون تلاش کر رہے خواتین کو بلائے جا رہے ایسے میں قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنے کردار کو پیش کیا یہ آگے بڑھیں اور انہوں نے کہا کیا میں تمہیں ایک اہلِ بیت نہ بتاؤں توجہ ہے دیکھئے لفظ اہلِ بیت کی خوبصورتی کیا کیا میں تمہیں ایک اہلِ بیت نہ بتاؤں دودھ پلانے کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے خاتون کی کس کی طرف اشارہ کر رہی تھی کس کی طرف اشارہ کر رہی تھی مادرِ موسیٰ کی طرف پتہ لگا لفظ اہلِ بیت قرآن کا یہ مزاج ہے ایک تو وہ خاتون کے لیے استعمال ہوتا ہے پھر ہونی بھی معصوم کی رشتے دار چاہتی ہے توجہ ہے ایزا نے مہترمو آپ کی توجہ میرے ساتھ ہو توجہ فرما رہے ہیں حضور کہ میں تمہیں ایک اہلِ بیت نہ یہی لفظ وہ ملائکہ نے استعمال کیا سورہ حود ترتاسویں آئے تھے غالبا یہ سیمنٹی تھرڈ آئی سیمنٹی تھرڈ آئی سورہ حود کی جب جنابِ سعر اور ابراہیم کو کہا آپ کو مبارک ہو اللہ بچے جا رہا ہے تو پھرشان ہوگی جنابِ سعر انہوں نے ہائے کہہ کے سینے پہ ہاتھ مارا اب اس سن میں خدا تعالی اس بڑھا پہ میں مجھے اولاد دے گا ملائکہ کہنے لگے اتاجبین من عمر اللہ آپ کو اللہ کے عمر پہ تاجب ہو رہا ہے رحمت برقہ رحمت ہو برقات ہو علیکم اہل البیت آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں اے اہل البیت توجہ ہے جی کون سامنے تاجب کر رہا ہے مادرِ ماسوم خاتون اس کا مطلب لفظ اہل بیت وہاں ہے خاتون ہونی چاہیے اور ماسوم کی ماں ہونی چاہیے توجہ ہے جانبا اب لفظ اہل بیت کسی ایسی کے لیے نہیں ہا سکتا جس کی نسل یا گو میں ماسوم نہیں ہے توجہ فرمائیں یہاں چھوٹا سا فرق ہے جب وہاں کہا نا ادلکم علی اہل بیت تمہیں کہ اہل بیت نہ بتاؤں یہاں اہل البیت وہاں اہل بیت یہاں اہل البیت مفسرین نے لکھا یہ جو الف لام بیچ میں فرشتوں نے لگایا نا اس کی وجہ یہ تھی جب خاہرِ موسیٰ موسیٰ کی بہن نے لفظ استعمال کیا سامنے تھی ہی نہیں مادرِ موسیٰ تو گھر بیٹھی تھی تو اس نے کہا تمہیں اہل بیت نہ بتاؤں یہاں سامنے کھڑی تھی سارا فرشتوں نے کہا اہل البیت کیوں الف لام میں اشارہ ہوتا ہے البیت یہاں توجہ ہے جانبہ ادرم لہٰذا اہل البیت میں الف لام تب ہی آتا ہے کہ جس خاتون سے مخاطب ہوا جائے وہ سامنے ہوں آپ حضرات غور نہیں کر رہے اپنے ذہن میں لائیے گا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُّ زِبَانْكُمْ رِجَّا اہلِ بیت اہل البیت توجہ فرما رہے ہیں حضور اللہ محمد وآل محمد اب سمجھ میں آیا کیوں فرشتہ باہر کھڑے ہو کر جبرائیل نے حدیثیں قصہ اٹھا کر پڑھئیے گا سارا پیغام باہر کھڑے ہو کر دیا پروردگار کیا کیا فرما رہا ہے میں یہ خلق نہ کرتا میں وہ نہ کرتا میں یوں نہ کرتا صرف آیت پڑھنے سے پہلے کہتا ہے سرکار اندر آجاؤں سرکار نے کہا آجا اندر آنے کے بعد باہر کھڑے ہو کر اتنی باتیں کر رہا تھا اندر آ کے اس نے سوائے آیت پڑھنے کے کام ہی کوئی نہیں کیا جبرائیل تو نے سارا پیغام باہر کھڑے ہو کر دیا آیت باہر کھڑے ہو کر پڑھ دے حضور غور فرما رہے ہیں کیسے پڑھ دے اہل البیت آیت میں اشارہ ہے خاتون کو موقع پر موجود ہونا چاہیے توجہ فرما رہے ہیں جی باہر کھڑے ہو کر پڑھتا کل کو جو بھی گھر میں موجود ہوتی اٹھ کر کہہ دیتی میں بھی وہی پر تھی اس نے اندر آ کر پڑھا زہرہ کسی اور سے نہیں اللہ کا ارادہ ہے نجاستہ سے دور آگے جدا توجہ فرما رہے ہیں حضور خاہر موسیٰ نے کہا حل ادلکم میں تمہیں کہہ بیٹنا بتاؤ دیکھئے آپ پر وردگا اور لطف لیجئے گا خدا کی قسم یاد لکھئے نبی دو چیزیں دیکھ گئے ہیں قرآن و اہل بیت ان دو سے ہٹ کے کوئی لطفی زندگی میں نہیں توجہ فرما اگر آپ نے دینِ آلِ محمد کا لطف لینا ہے میری آپ سے درخواست ہوگی ایک طالب علم کی حیثیت سے قرآن سے کمی ناتا نہ توڑے معصوم کو جب اللہ کی مسئلہت ہوگی یقیناً تشریف لائیں گے مگر قرآن تو مین وائل آپ کے پاس خدا رہا اس قرآن سے رشتہ نہ توڑیے گا اس سے واہر ہمزان پر نہ چھوڑیے گا آپ قرآن پڑھیں آپ کو آپ کے عقیدوں کا لطف آئے گا میری آپ سے درخواست ہوگی باقی مرضی ہی آپ کی حضور قرآن جو ہے نا یہ حجت ہے خدا کی یہ اپنی ذات میں حجت خدا ہے ہم ایک حجت کے انتظار میں ہیں مگر جو حجت ہاتھ میں ہے اس سے استفادہ نہ کریں پروردگار نے دیکھیں پروردگار نے کیسے ماحول بنایا پہلے ماں کو کاب بچہ پانی میں بھیج دیا اب پروردگار کیسے بچے کو پلٹا پھر ماں کی گود میں لے کر آرہا توجہ ہے گھر میں رہتا قتل ہو جاتا خدا نے بچے کو تھوڑے عرصے سے جدا گیا دربار تک لے کر گیا دربار سے دوبارہ ماں کی گود میں لائے مگر اب کیا فرق ہے پہلے گود میں رہتا قتل ہو جاتا اب سرکار کی بھی امانت ہے توجہ ہے مگر کس وقت پلٹایا اب قرآن کی خوبصورتی سورہ قصص پروردگار فرماتا ہے فَأَصْبَحْ فَوَادِ اُمْ مُوسَى فَارِغَ انقریب تھا کہ مادرِ موسَى کا دل بند ہو جاتا میں بڑا درس دینے جارہوں اگر آپ حضرات کی توجہیں فَأَصْبَحْ فَوَادِ اُمْ مُوسَى فَارِغَ قریب تھا موسَى کی ماں کا دلی بند ہو جاتا میں نے پہلے عرض کیا بچہ ماں کسی کی گود میں نہیں دیتی اگر احتیاط کا خیال نہ ہو تو پانی کے حوالے کی ہے لہروں کے حوالے کی ہے جار ہے اس نجس فیرون کے پاس جو بچے زبا کرنے پہ لگا ہوئے سوچئے جتنی دیر بچہ جدا ہوا گا ماں کا دل کہہ رہا ہوگا پروردگار نے کیفیت بیان کی ماں دل کا عالم یہا کہ انقریبہ وہ تھڑکنا بند کر جائے فَرَدَدْنَاهُ الٰآمِہِ ہم اسے پلٹا دیا ہم نے اس کی ماں کی طرف کیا خوبصورتی ہے اللہ اقریب تھا کہ مادر موسیٰ دل بڑھ جاتا فَرَدَدْنَاهُ الٰآمِہِ پروردگار نے فرمان ہم نے پلٹا دیا اسے ماں کی طرف ہمیں کیا ہزاروں سال پرانہ باقی ایک ماں سے بچہ جدا ہوا ماں کی گود میں واپس آگئے پروردگار یہ تو قرآن ہمیں ثواب سمجھ کے پڑھا رہا ہے یہ تو ہماری ہدایت کی کتاب آئی تھی ہمیں کیا لگے کہ ایک بچہ ماں سے جدا ہوا ماں کے پاس آگیا آیت ختم نہیں ہوتی اس سے پہلے کے کمال ہو گیا پروردگار نے یہ فرما فَرَدَدْنَاهُ الٰآمِہِ ہم نے اسے پلٹا دیا ماں کی طرف اگلا جملہ پروردگار نے کہا فرمایا اِنَّا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ یاد رکھو اللہ کا وعدہ حق ہوتا ہے وَلَكِنْ اَكْسَرَ النَّاسَ لَيَعْلَمُونَ یہ تو اکثریت ہے جن جاہل کو پتا ہی نہیں توجہ فرمارے ہیں حضور اِنَّا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ اللہ کا وعدہ حق ہوتا ہے قرآن اٹھا کر پڑی سورہ نور پچپن میں آئے وَعْدُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْدِ کَمَسْتَخْلِفَنَّا لَذِينَ آمِنْ قَبْلِهِمْ بَلَا يُمَكِّنَنَّا لَهُمْ دِينَهُمْ بروردگار فرماتا ہے میرا وعدہ ہے اہلِ ایمان سے اور عملِ صالحِ کرنے والوں سے میں تمہیں ضرور خلیفہ دوں گا جیسے میں نے پہلے دیئے تھے اور انہیں اس دین میں طاقت دوں گا جس سے میں راضی ہو گیا پھر سارا خوف امن سے تبدیل ہو جائے گا اس پورے پلانٹ پہ شرک مٹ جائے گا میری ہی عبادت ہوگی توجہ فرما رہے ہیں جی حضور پروردگار نے فرمایا ہم نے ماں تک بچہ پلٹا دیا سنو میرا وعدہ حق ہوتا ہے اس کا مطلب ہے پروردگار فرما رہا ہے یاد رکھو اگر میں کسی سے معصوم لوں نا تو میں واپس لازمی کرتا ہوں توجہ فرما رہے ہیں حضور جزاک اللہ مایوس نہ ہو جانا چاہے فیرون کا معاملہ چل رہا ہو گھبرانا جانا جب میں معصوم لیتا ہوں تو پلٹاتا ضرور ہوں مگر کب پلٹاتا ہوں حضور فعصبہ فواد ام موسیٰ فارغہ ان قریب تھا موسیٰ کی ماں کا دل بند ہو جاتا پتا چلے جس سے اللہ معصوم لینا اس کے دل کی پھر کیفیتیں بھی ایسی ہونی چاہیے کہ اگر وہاں ڈلے ہو رہا ہو یہاں دل کی دھڑکن میں ارتعاش آ جائے جب ایسی نوبت آئے اللہ معصوم کو واپس پلٹا دیا باوازِ گلند درور پڑھ لیں آنے کو صلی اللہ محمدِ محمد تو وجہ فرما رہے ہیں حضور حضور یہ کیسے ممکن ہے ہم سے معصوم جدا ہو اور ہمیں ایک لمحے کے لیے فکر ہی نہ آتی حضور کیسے ممکن ہے ہماری خوشیاں گمیاں چلتی رہیں ہمیں پرواہ ہی نہیں کہ ہم سے اللہ نے معصوم لے رکھا ہے پھر اس کی ذات کے لیے تڑپ وہ ہونی چاہیے جیسے ماں کے دل میں تڑپ ہوتی ہے بچے کے لیے ایسے کسی ماں سے اس کا بچہ لے کر دیکھیں اس کی حالت کیا ہوتی ہے پھر ایسے مسلوں پر آنکھوں سے آنسو بہنے چاہیے پھر ایسے معصوم کی آن آمد کی دعائیں مانگنی چاہیے یوں ہی بس مو گھمانے کے لیے نہیں اللہ ہمہ گنے والی ہی اکل حجت نہیں حضور پھر اس کے پیچھے وہ کیفیت بھی ہونی چاہیے تو مجھے فرما رہے ہیں حضور اللہ کا وعدہ ہمیشہ حق ہوا کرتا ہے حضور اس نے ہم سبھی وعدہ کر رکھا ہے میں ضرور دوں گا یہ آئی اچھا ساتھ میں کہہ دیا ولیکن ولیکن کا مطلب ہی لیکن ہوتا ہے ہمارے اردوں مارے اردوں میں لیکن ہے نا یہ ولیکن کا ترجمہ ہے ولیکن لیکن اکثریت تو پہ جانتی نہیں حضور یہ تنس کہیں ہم پر تو نہیں 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 میں کہہ گوھر کرتا ہوں نا دعا بھی تو ہر کوئی نہیں مانگ رہا توجہ فرما رہے ہیں حضور یا اللہ کیا وجہ ہے اکثریت کلمہ پڑھ رہی ہے کسی معصوم کی منتظر نہیں ہے یقیناً پردگا فڑھائے گا ان کو کلمہ پڑھنے دو میرا وعدہ ہر کسی سے نہیں ہے وعد اللہ اللہزینہ آمنو منکم میں تم میں سب سے وعدہ نہیں کر رہا جو تم میں مومن ہیں انہی سے وعدہ کر رہا حضور اب خدا کی کبریائی کا جلال دیکھیں فیرون ہی کی گود میں اللہ اس کا علاج پلوارا ہے تو میرے منصف پر قبضہ کرے گا دیکھ میں تیرے ساتھ کرتا کیا تیرا علاج تو تیری ہی گود سے نکلے گا اب ہو کہہ رہا جناب موسیٰ جوان اب جناب موسیٰ نے آہستہ آہستہ کام کرنا شروع اب جناب موسیٰ ایک ایک کر کے لوگوں کو اپنا ساتھی بنا رہا ہے ایک ایک کر کے اپنا ساتھ شامل کر رہے ہیں اتحاد بنا رہے ہیں علاج کس کا کرنا ہے فیرون کا مد نظر رکھی گرانا کسے ہے فیرونیت کو اب ہو کیا رہا ہے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے پروردگان نے فرمایا ایک عجیب ہی واقعہ ہوگا اچھا بھلا معاملہ ٹھیک چل رہا تھا ایک مسئلہ خراب ہوگا کیوں پروردگان نے قرآن میں سورہ قصص میں نے عرض کیا لازمی ایک مہربانی فرمائیے گا ضرور ترجمے سمیت کل پڑھ کے آئیے گا پہلی تیس پینتس آئیتیں پڑھ لیں انشاءاللہ اتفا جائے گا اب ہوتا کیا ایک دن جناب موسیٰ شہر میں آئے ہیں جناب دنیا پہ غفلت چھائی ہوئی ہے جناب موسیٰ کے ساتھی تیار ہو رہے ہیں آج ستا جتا ماحول بن رہا ہے پروردگان نے فرمایا وہاں ایک واقعہ پیش آئی ہے اس واقعے کا جو پروردگان نے اپروچ کی ہے جس طرح قرآن میں اس واقعی کیا بڑا حسین ہے پروردگان نے فرمایا دو افراد آپس میں لڑے تھے گتھم گتھا ہوئے میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اب اس کا قرآن نے جو تعرف کروایا میں آپ کے سامنے اگر کوئی نہ وضاحت کروں وہ تعرفی لطف لینے کے لئے کافی ہے پروردگان نے دونوں کا تعرف موسیٰ کی ذات کے حوالے سے کروایا حازہ من شیعتے ہی و حازہ من ادوئے ہی اللہ 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 توجہ فرما رہے کتنے لطیف اندازہ پروردگان نے دونوں کا تعرف کروایا حازہ من شیعتے ہی ایک موسیٰ کا شیعہ تھا و حازہ من ادوئے ہی ایک موسیٰ کا دشمن تھا توجہ ہے جی اگر آپ کی توجہ تو ایک جملہ ارز کروں جی پتا چلا دنیا جتنی بھی کٹیگریز بنائے ازروع قرآن نبی کے سامنے والوں کی صرف دو ہی کٹیگریز ہوا کرتی ہیں یا نبی کے شیعہ ہوتے ہیں یا نبی کے دشمن ہوتے ہیں جلال اللہ 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 حضور لفظ شیعہ کی عظمت دیکھیں پروردگار نبی کے ساتھ والے نبی کے صحابی کو جو واقعی نبی کا ہے اسے شیعہ کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں توجہ فرما رہے ہیں تاجب ہے وہ ہم سے کہتا ہے قرآن سے دکھو قرآن سے دکھو جن کا نام بھی اللہ نے قرآن میں استعمال نہیں کیا واحد فرق ہے عالم اسلام کا جس کا نام قرآن میں ہے جن کا نام نہیں اللہ نے پسند کیا قرآن میں وہ ہم سے کہتا ہے فلانچی قرآن سے دکھاؤ تم اپنا نام ہی قرآن سے دکھا دیں آزمین شیعہ نہیں آزمین ادوہ ہی اب دیکھئے اگر آپ لطف لیں گے تو پھر بڑا لطف آئے گا اگر آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے یہ شیعہ تھا تو پھر بڑا لطف آئے گا اب اس نے جیسے ہی دیکھنا آپ لڑ رہے تھے شیعہ اور شیعہ کا دشمن شیعہ اور سپاہ صحابہ آپس میں گتھم گتھ ہیں جناب ادھر سے جناب موسیٰ آئے وہ جو شیعہ تھا نا قرآن نے دیکھے بیان کیا کہ اس نے کس طرح جناب موسیٰ کو پغارا فَاسْتَغَسَهُ الَّذِي مِن شِیَتِهِ أَلَلَّذِي مِنْ عَدُوِهِ وہ جو شیعہ تھا نا اس نے استغاثہ کیا نبی سے آپ جانتے ہیں استغاثہ کیا کہتے ہیں استغاثہ کرتے ہیں نا جی پتہ جلا دور کوئی ہو شیعوں کے نزدیک معصوم سے استغاثہ جائز ہے تو وجہ فرما رہے ہیں نا فَاسْتَغَسَهُ الَّذِي مِنْ عَدُوِهِ فَوَقَضَهُ مُوسَى فَقَضَعَلَي جیسے ہی اس نے استغاثہ کیا نا جناب موسیٰ مولا سے ہو استغاثہ کرے شیعہ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے جناب موسیٰ تیزی سے آئے فَوَقَضَهُ مُوسَى فَقَضَعَلَي توجہ ہے جی اتنی شدت سے موسیٰ آئے فَقَضَعُ مُوسَى موسیٰ نے مارا ایک مکہ حضور شیعہ دشمن کی اتنی ہی اوقات ہوتی ہے توجہ ہے جی فَقَضَعَلَي اُشْهِ مَوْتِ آگئی حضور اگر آپ کی توجہ ہو گئی ہو تو میں ایک جملات کرنا چاہوں گا اگر آپ حضورات توجہ فرمائے تو شیعہ نے بلایا مولا کو اپنے مدد کے لئے مولا آیا مکہ لگا ایک مکہ کی مار ثابت ہوا میں شیعہ کے دشمنوں کو پیغام دینا چاہوں گا دھیان رکھنا ہم اس کے شیعہ نہیں جو ید بیزہ رکھتا تھا ید بیزہ لگے تو ایک مکہ سے زیادہ کی ضرورت نہیں آتی ہم حاملیں ید اللہ کے شیعہ ہیں توجہ فرما رہے ہیں حضور فلڈ ابھی تک جا رہی ہے جنا در بھی پڑھئے گا محمد واضح اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم توجہ فرما رہے ہیں حضور جناب موسیٰ آگے تشریف لائے اچھا جناب موسیٰ علیہ السلام کی کوئی بھی انٹینشن اسے مارنے کی تو تھی حضور اب دیکھئے شیعہ سے دشمنی کی سزا بہرحال مطلب کے سزائے موت تو نہیں نہ ہے توجہ ہے جی دوسری بھی دفاعات لگ سکتی ہیں اب جناب موسیٰ کا یہ ارادہ بھی نہیں تھا لہٰذا فوراں ہی کا قرآن یہ جناب موسیٰ نے فرما اور قرآن نے قصص کا واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں قرآن پڑھو آپ کے ساتھ جناب موسیٰ نے فرمایا یہ تو عمل شیطان ہوگی انہو ادوم مظلم مبین وہ تو بڑا کھلا ہوا دشمن ہے کیونکہ جناب موسیٰ کا یہ مقصد ہی نہیں تھا نا جناب موسیٰ مارنا تو نہیں چاہتے تھے جناب تفاصیر نے لکھا کہ وہ بنیاجی طور پر چھوڑانا چاہتے تھے اللہ جان نے چھوڑانے کا بھی کونسا انداز ہوگا جناب کہ ایسا مکہ کہ وہ جان برہی نہ ہو سکا مگر بہارحال اب ایسا کام ہوا کہ جناب موسیٰ نے فورا فرمایا یہ تو عمل شیطان حضور قرآن بڑا لطیف ہے سمجھنے کی کوشش کیا پتا چلا تھا کون حاضم ان شیعتِ ہی و حاضم ان عدوئی حضور اور جناب موسیٰ کیا فرما رہے ہیں مرا ہے اپنا دشمن جسے قرآن نے عدو قرار دیا وہ قتل ہوا ہے کیا فرما رہے ہیں حاضم ان عمل شیطان انہو عدوئی موسیٰم وہ بھی کھلا ہوا دشمن ہے پتا چلا دین پیچھے قتل و غارت ہونا یہ خدا حق کو گوارہ ہی دی ہے توجہ فرما رہے ہیں پتا لگا اللہ کا نبی تبھی قتل دیکھ کر راضی نہیں ملتا کتنی جاہل ہے یہ قوم جو آج اپنے آپ کو اسلام اور مسلمان بھی قرار دیتے ہیں اور دین پیچھے لوگوں کی گردنیں بھی کارتے ہیں حضور ایک جملہ اجھ کرنا چاہوں گا اگر آپ ذرا توجہ فرمایا تھا حق کا خدا لوگوں کی گردنیں کٹی ہوئی نہیں اپنے سامنے جھکی ہوئی دیکھنا چاہتا اگر ذرا یہ کاتنے سے توجہ جھکانے کی طرف ہو جائے نہ تو آج اسلام بھی بدنام نہ ہو آج دنیا مسلمان کو دیکھ کے خبرائے نہ آج لفظے مسلم سن کے لوگ کانا پنا چاہتا ایک درود پڑھ لیجئے محمد وآلہ محمد وآلہ اسی لئے میں آج کرنا چاہوں گا ہم کسی ایسے اسلام کے قائل نہیں کہ جو قتل و غارت پر راضی ہوتا ہم اسے اسلام محمدی تسلیم ہی نہیں کرتا اسلام نام ہے منطقہ اسلام نام ہے لوگوں کو قائل کرنے کا قتل کرنے کا قائل نہیں تو وجہ فرما رہے ہیں حضور اب ہوتا کیا ہے جب یہ ہوا نا تو جناب موسیٰ نے کام ہو گیا ختم ہو گیا اب وہ قتل ہوا جناب موسیٰ بھی وہاں سے نکلے شیعہ بھی نکلا اگلا دن سورہ قصص جناب موسیٰ دوبارہ آئے اب جناب موسیٰ پریشاہ کیوں کیونکہ حضور جناب موسیٰ کام کر رہے تھے فیرون کے خلاف انڈر ہینڈ کام چل رہا تھا جناب انڈر تا ٹیبل کام ہو رہا تھا لوگوں کو قائل کر رہے تھے ذہنیتوں کو بدل رہے تھے لوگوں کو حق خدا کی اطاعت کی طرف لا رہے تھے اب آپ کو پتہ ہے جب قتل ہو جائے تو پھر تو مسئلے خراب ہو جائے پھر تو سارا نیوز میڈیا جاگ پڑتا لہٰذا ہوا یہ کہ جناب فیرون اور وہ بھی فیرونی کیونکہ معاملہ یہ تک دو قومیں نیچے جی رہی تھی ایک سبت ایک تبتی ایک سبتی ایک قوم ہے فیرون کی ایک قوم ہے بنی اسرائیل اب بنی اسرائیل کا ستر ہزار بچہ کٹا کوئی پرابلم نہیں ایک فیرونی مارا گیا مسئلہ خراب ہو گیا حضور جب اخلاق کے اور انسانیت کے میار پامال ہو جائیں پھر یہ ہوتا کہ ایک طرف لاکھوں بھی مرتے رہیں تو کسی کی انسانیت اور غیرت نہیں جاگتی فیرون کا ایک مر جائے نا تو سب کو انسانیت اور غیرت یاد آ جائے پھر وجہ فرما رہے ہیں میں نے پہلے ارث کیا تھا کوئی تاریخ سمجھ کے سنے گا وہ حق کی ادا نہیں کرے اب ہوا کیا ماحول خراب جنب موسیٰ آئے اب آگے اسے ایک اور کمال ہو رہا وہی شیعہ وہ پھر ایک شخص کے ساتھ لگا ہوا کل جناب مولا کے ہاتھوں قتل کروایا ہے ایک شخص کو آج پھر لگا ہوا اس نے پھر دیکھا موسیٰ آگے لیجئے جانے یہ آئیلی مسئلہ حل ہے ہاں جی یہ آئیلی مدد کہنا ہے مسئلہ حل ہو جائے اس نے کہا موسیٰ سکار آ رہی ہے کمال یہ دیکھئی ہے کل ایک شخص کو قتل کروا ہے آج دوبارہ ایک شخص کو قتل کروا اور جناب موسیٰ آگے بڑھے جناب موسیٰ آگے بڑھے وَأَنْ عَرَادَ أَنْ يَبْتَشُو بِاللَّذِي هُوَا عَدُوُوهُن قرآن نے فرمایا وہ آگے بڑھے کہ ہٹ کریں کسے وہ جو ان دونوں کا دشمن تھا یعنی موسیٰ کا بھی موسیٰ کا شیعہ کا موسیٰ اپنے دشمن کو مارتے وہ فوراں ہی بول پڑا کالا یا موسیٰ ان توریدو ان تکونا جبارن فلر اس نے کہا موسیٰ ارادہ کیا ہے ان تکتلو نہیں کہ ماں قتلتا نفسم بل امس کیا تم مجھے بھی مار دینا چاہتے جیسے تم نے کل ایک شخص کو بے گناہ مار دیا تھا تمہارا ارادہ کیا ہے کیا زمین میں جابر بن کے رہنا چاہتے توجہ فرما رہے ہیں حضور بڑا غور کیجئے کہ یہ قرآن ہے اور قرآن کے اپنے لطائف ہیں اور قرآن کوئی پیغام دیتا ہے ہر آیت کے اندر اس نے کہا حضور کیا ارادے ہیں آپ مجھے ایسے ہی قتل کر دینا چاہتے ہیں جیسے کل اپنے ایک شخص کو بے گناہ مار دیا تھا آپ جبارن فلرد بن کر رہے نہ چاہتے ہیں اور یا آپ کا ارادہ ان تکونا من المسلحین اصلاح کا ہے اگر تو آپ اصلاح چاہتے ہیں تو یہ بندے مارنے کا کام کیا شروع کر رہا توجہ ہے جی اس وقت جناب موسیٰ نے اسے تو کچھ نہیں کہا وہ جو شیعہ تھا نا جس سے تعرف کروا ہے حاضر من شیعتیں اسے جناب موسیٰ کیا فرماتے ہیں قَالَ مُوسیٰ اِنَّكَ لَغَوِيٌ مُبِين تُو کھلا ہوا جاہل ہے توجہ فرما رہے ہیں حضور غور فرمائیے گا میں نے آپ کے سامنے قصص کا کوئی واقعہ نہیں سنایا میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا اگر کوئی شکوا ہو جا کر قرآن کھول کے سورے قصص پڑھ لیجئے گا اس نے کہا سرکار آپ کا ارادہ کیا آپ کیا کل اللہ اپنے ایک بندہ مار دیا جی کل ایک شخص کو قتل کی آج آپ مجھے قتل کرنے لگے ہیں آپ کا ارادہ کیا ہے آپ کوئی جبار بن کے دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یہ اسلام اقصد ہے اب ذرا اس بات کو سمجھئے گا جناب موسیٰ کیا کر رہے ہیں وقت کا حجتِ خدا وقت کا معصوم فیرون کے خلاف انسانیت کی ہدایت کر رہا ہے انہیں راہِ خدا پہ لارا ہے انکیشیہ ایک دن بھی لڑا ہے اکلے دن بھی لڑا ہے کس سے لڑا ہے اپنے دشمن سے توجہ فرما رہے ہیں اپنے مولا کے دشمن سے کوئی پراپٹی کا جھگڑا ہوگا دکان کا جھگڑا ہوگا کوئی زمیداری کا جھگڑا نہیں اس کا مطلب ہے لڑنے کی وجہ دین توجہ ہے چلیئے جو پچھلے دنوں قتل ہوا اس کے ساتھ دکان کا جھگڑا ہوگا وہ کل پھر موسیٰ کے دشمن سے لڑا کیا باہمیت شیعہ ہوگا اور نہیں فرمایا کیا جذباتی شیعہ ہوگا حضور دھیلا ڈھالا شیعہ نہیں تھکا ہوا شیعہ نہیں اچھا میں مزید وضاحت کر دوں کیونکہ لوگوں کو آج کل الفاظ سکھینے کا بھی شوکر ہے کوئی مقصر شیعہ نہیں ہوگا توجہ فرمارے جی حضور دیکھئے جذبہ کتنا ہے اے عبداللڑک کیا ہر شیعہ اتنا بڑا مسئلہ مول لیتا ہے جی نہیں فیرون کے راج بھسنے کا دیکھی جائے گی میرے مولا کا دشمن یاد توجہ ہے جی بات کی بات میں دیکھی جائیں گی میرے مولا کا دشمن ایسی کی طرح لڑا ہے وہ قتل ہوا اگلے دن پھر لڑا ہا ہے ہوا کیا وہ لگا ہوا ہے اپنے جذبہِ غب میں اپنے مولا کے دشمن کے ساتھ ہوا کیا مولا کا کل پیغام خراب ہو کر رہ گیا توجہ فرما رہے جی ایک شیعہ کی جذباتیت کی وجہ سے اس کے مولا کے مقصد کو ذکر پہنچ رہی ہے توجہ فرما رہے جی مولا وقت کا معاملہ خراب کر رہے کون ایک شیعہ کر کس میں رہا ہے بدنیتی سے نہیں وہ سمجھ رہے ہیں میرے حب کا تقاضہ ہے توجہ ہے جی اس نے کفیں چڑھا رکھی ہیں میرے مولا کا دشمن میں گوارہ ہی نہیں کرتا توجہ فرما رہے ہیں حضور اور جس قرآن نے اسے اتنی عزت دی کہ حازم من شیعت ہی ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا قرآن میں جب کہیں آتی ہے نا ڈانٹ اچھا جب آئے نا انعام کی بات وہ تو الحمدللہ ہے ہی ہمارے لئے اچھا جیسی کو بات آئے نا جس میں تھوڑی پرابلم لگے ڈانٹ پیٹ رہی یہ ان کے لئے ہے فوراں اٹھا کے ساتھ والے فرقے کو وہ غار بہنا دینا ہوتا ہے جناب یہ آپ کو تنبیح ہے حضور یہاں کہاں جائیں گے اللہ نے لفظ شیعہ استعمال کر لیا اور آپ دو چار نعرے لگا کے کریڈٹ لے چکے ہیں اس شیعہ کا تمجھو ہے جی تو اب تو ہم کہیں بھاگ سکتے ہی نہیں جناب تمجھو ہے جی کیونکہ شیعہ تو پھر ہم ہی ہیں جی تو حضور یہاں تو معاملہ ہی خراب ہو گیا جسے اللہ نے اتنی عزت دی کہ قرآن نے اسے شیعہ کہا اسی مولا کے مو سے جس کا وہ مولا تھا اِنَّا قَالَ غَوِيٌّ مُبِين تو کھلا ہوا جاہل ہے ایک بات تو گارنٹی ہو گئی اگر یہ قرآن سچا ہے جو کہ ہے تو شیعہ ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ جہالت ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی توجہ ہے ایزانہ مولا حضور آپ میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں میں بھی خدا کی قسم آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں مگر میں مجبور ہوں یہ ممبر جو ہے نا آل محمد کا توجہ ہے جو حضور اس کے کچھ میں نے اس سے عزت بھی حاصل کی ہے میرا گھر بھی اسی سے چلتا ہے میرا آپ احترام بھی اسی کی وجہ سے کرتے ہیں تو سیدھی سی بات ہے جیسے آپ کو حلال کھانے کا شوک ہے مجھے بھی بہت زیادہ شوک توجہ فرمار توجہ چاہوں گا آپ حضور حازہ من شیعت ہی و حازہ من عدوہ ہی خدا نے اسے شیعہ کرا دیا اور اسی کا مولا اس شیعہ کو کہہ رہا ہے تو جاہل ہے جبکہ آپ نے اور میں نے دیکھا کہ جو وہ کر رہا تھا اپنا ذاتی اس کا جھگڑا نہیں تھا وہ اپنے مولا کی خاطر حب کا تقاظہ دیکھ کر ڈٹا ہوا تھا مگر اس کے مولا نے کہا بے وکوف ہے تو جاہل ہے کیوں تو تیری فضول جذباتیت مجھے فائدہ نہیں دے رہی میرے سارے پیغام کو برباد کر رہی ہے توجہ فرما رہے ہیں جی حضور قرآن کہانیوں کا نام نہیں ہے قرآن حقیقت کا نام ہے بخاری میں بھی مل جائے گی اصول کافی میں بھی رسول نے فرمایا میری قوم بنی اسرائیل کو فالو کرے حتی کسی بل میں بھی بھوسے ہیں یہ وہاں پر بھی جاؤ گا جنہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی میں دوسری کرتا ہوں رسول نے فرمایا یا علی تجھے مجھ سے وہ نسبت ہے جو حارون کو موسا سے لطفاتہ اس حدیث کا کے نہیں مگر آپ نے غور نہیں کیا ہمارا نبی مثل موسا ہمارا علی مثل حارون تو قوم کس کی مثل ہو تو وہ جو ہے جنہم پھر ہم کہاں کھڑے آپ کے خیال میں یوں ہی نبی نے فرما دیا یا علی تجھے مجھ سے وہ یہ کہ چچا بھتیجہ کر رہی ہے یہ بیسیکلی چچا تائے کہ رشتہ بتانا مقصد کزن بتانا مقصد اس بات پر غور فرمائی ہے وہ جس زبان نے کہا شیعہ اللہ رب العزت نے شیعہ کرا دیا اور ان کے مولا نے کہا تو جاہل ہے میں صرف ایک جملہ عرض کروں گا ہدایت لینی ہو انسان ایک جملے سے لیتا ہے نہ لینی ہو نا ہزاروں عشرے رکھنے حضور جس خدا کو ایک شیعہ غیر سے لڑتے ہوئے جاہل لگتا ہے کہ وقت کے مولا کا مقصد برباد کر رہا ہے امان سے بتائیں دو شیعہ اگر آپ اس میں لڑیں گے تو کس کا مولا راضی ہے تو وجہ فرمائے ہیں اللہ صلی اللہ محمد امال محمد تو وجہ فرمائے ہیں امان سے بتائیے گا شیعہ شیعہ کی جان کو آیا یہ منافق ہیں یہ یہ ہیں وہ یہ ہیں یہ مقصر ہیں یہ غالی ہیں کت تک جہالت میں پڑے رہیں گے کیا فرون بھی آپ کو ایسی نگاہوں سے لکھتا وہ تو آپ کو موسیٰ والا سمجھ کے مار دے گا توجہ ہے جی خدا رہا یہ جنہیں کچھ زیادہ جذباتیتیں چڑی ہوئی ہیں نا اور حب 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 اور یہ حب کے تقاضے انہیں قرآن پڑھائیں انہیں بتائیں اللہ کا نبی قرآن دے کر گیا ہے ہمیں اہلِ بیعت دے کر گیا پڑھ کر کھول کر دیکھ لیں اس سے زیادہ واضح خدا رہا یہ وٹس ایپ کی جان کو چھوڑ دیں خدا رہا یہ فیس بک سے نیچے اتر آئیں خدا رہا اپنی چڑھی ہوئی کفوں کو نیچے کر لیں خوف خدا کر لیں ہم ہماری اوقات کہہ کہ ہم کسی کے ایمان کو تولنے کی کوشش کریں کون کتنا مولائی توجہ ہے کیا ہم مولا لگے ہو توجہ فرما رہے ہیں خدا رہا مولائی بنے مولانا بنے توجہ فرما رہے ہیں خدا رہا مولا کے کام مولا کو کرنے دیں آپ بس اپنی حب مولا کو دکھائیں دوسروں پر نہ جھاڑیں بس حضور انشاءاللہ آگے دیکھیں گے جناب موسیٰ کو اس کی وجہ سے کیا کرنا پڑا ایک شیعہ کی جذباتیت کی وجہ سے جناب موسیٰ کو علاقہ ہی ترک کرنا پڑ گیا دس سال کے لئے جناب موسیٰ کو مصر چھوڑ کر مدائن جانا پڑ گیا دس سال مزید گوم پستی رہی موسیٰ کی فیرون کے انڈر کس کی وجہ سے مولا کامل تھا شیعہ جذباتیت میں غلطی کر گیا حضور بس ایک بات یاد رکھیے گا یہ نہ ہو ہماری تھوڑی سی جذباتیت پیچھے اللہ جانے کتنے قتل ہو جائیں خدا جانے کتنے مارے جائیں ہمیں خود نہ پتا ہو ہم اپنی حب کے پقازے سمجھ کے لڑتے بس اتنا غور کر لیجئے گا آگے آپ کی مرضی ہے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے قرآن کیسے فضائل کی تجلیاں بھی دکھائے گا اور ہمیں نصیت بھی کرتا جانا اٹھائیس رجب کو جب مدینہ چھوڑا امام حسین نے سن ساٹھ یہی آیت آپ کی زبان اکتس پہ تھی وہی جو مدائن کے لیے مصر چھوڑتے ہوئے موسیٰ کی زبان پہ تھی حضور یاد رکھئے انسانیت میں کچھ نیا نہیں چاہتا وہی گورا ہے جو پہلے ہو بس ہمیں ان تمام معاملات کو انہی رخوں میں دیکھنے کی ضرورت آج کی جو شب ہے نا جی یہ ایسی قیامت کی شب ہے وہ جو بی بی اپنے ایک ایک جنازے پہ جا کے روتی ہے نا آج اسے دو دو پہ رونا پڑا مگر میں سمجھتا ہوں بی بی کم مز کم فاصلہ تو اتنا نہیں ہے نا تیہ کرنے کو یہاں قبرِ رسول ہے اسی کے سائے میں ایک ٹوٹی ہوئی قبر ہے آج زہرہ کبھی گمبدِ خزرہ کے نیچے بیٹھ کر روتی ہوں گی کبھی اس ٹوٹی ہوئی قبر پر جا کر ماتم کرتی گا اتنے ہی نزدیک ہیں حسن اور رسولِ خدا کی ساتھ آج زہرہ کے گھر سے دو دو جنازے اٹھ رہے ہیں حضور اللہ جانے آج آلِ محمد کے گھرانے میں زمانہ علیہ السلام کو مولا آپ کے جد رسول کا بھی ہمیں بہت دکھ ہے مولا ہمیں آپ کے جد حسن کا بھی مولا ہم سے دونوں کا پرسہ لی دیئے زمانہ غافل ہوگا مگر مولا ہم تیری جد کے ماتم میں آج کی شب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مولا ورکنگ ڈے کی شب میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں مگر ماتم کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں مولا بڑا ارمان رہا رسولِ خدا کا رسول فرماتے ہیں کسی نبی پر اتنا ظلم نہیں کیا گیا جیسے مجھ محمد کی ذات پر حضور تاجب کی بات ہے انبیاء کو تو آروں سے چیر دیا گیا انبیاء کو تو ٹکڑے کیا گیا رسول پر تو کوئی ایسا ظلم نہیں ہوا پھر رسول نے یہ کیوں فرمایا جیسا ظلم مجھ پر ہوا کسی نبی پر نہیں ہوا یہ تو جب آل کے مسائب سامنے آئے تب بتا چلا کسی نبی کے بیٹے کا جنازہ واپس نہیں پڑتا کسی نبی کی بیٹیوں کو درباروں بازاروں میں گھسیتا نہیں گیا ہمارا سلام ہے مصطفیٰ کی ذات پر وہ گمبدِ خزرہ کا مکین کتنا دکھ کے عالم میں ہوگا جب دیکھتا ہوگا بیٹی کی چند قدم پر ٹوٹی ہوئے قبر ہے بچوں کی ٹوٹی ہوئے قبریں اللہ جانے گمبدِ خزرہ کے نیچے مصطفیٰ کس طرح آرام کرتے ہوں گے حضور دو بیٹے دیے اللہ نے اس نبی کو دو بیٹے عطا کیے مگر اس شان سے عطا کیے کہ چند بھی ان کے درمیان تقسیم ہو گئی مسائب بھی ان کے درمیان تقسیم ہو گئی ایک کو امیر بیٹا کہا جاتا ہے ایک کو غریب بیٹا کہا جاتا ہے حضور وہ جو امیر بیٹا ہے رکھا اس نے بھی دین کی خاطر کچھ نہیں وہ جو غریب ہے رکھا اس نے بھی دین کی خاطر کچھ نہیں دونوں کا بڑا عجب حقِ مودت امت نے عطا کیا وہ جو امیر بیٹا تھا اسے کفن میں نہ وہ جو غریب تھا اسے کفن بھی نہیں ملا وہ جو امیر بیٹا تھا اس کا جنازہ اٹھایا گیا مگر وہ جو غریب بیٹا تھا کسی نے جنازہ نہیں اٹھایا مگر فرق کہاں پر آ کر ختم ہو گیا وہ جو امیر کا بیٹا تھا اس کے جنازے میں تیر لگے وہ جو غریب کا بیٹا تھا اس کا جنازہ ہی تیروں نے اٹھا حضور عجیب ہی عالم ہے خدا کی قسم عجیب عالم ہے یہاں امام کو زہر ملی سوچئے کتنا مظلوم امام ہوگا جس کا پینی بھی ساتھ نہ دیں یہ دونوں جن کے آج ہم ماتم میں بیٹھیں دونوں کی غربت اسی وجہ سے ہے حضور انہیں زہر ایک ہی سورس سے دیا گیا امام حسن کو زہر ملتی ہے عالم یہ ہے کہ جگر ہے کہ تڑپ رہا ہے ایک مرتبہ جناب عم فروہ کا فروہ قاسم کہاں پر ہے کیونکہ زہر ایسا ملا میں نے روایت پڑھی ہے ایسا سنگین زہر تھا کہ اگر کسی دودھ دینے والے جانور کے سنگ سے مس کر دیا جائے نہ تو دودھ کی بجائے خون جاری ہے ایک مرتبہ کا قاسم کہا ہے عم فروہ نے لا کے قاسم سینے پہ لٹا دیا جیسے ہی قاسم کو سینے پہ لٹایا نہ قاسم تڑپ کے کھڑا ہو گیا کہا اماں اتنی تبتی ہوئی جگہ پر لٹا ایسے سینہ جل رہا تھا امام کا ایک مرتبہ مولا حسن سمجھ گئے اب میں بچتا نہیں ہوں ایک کتنی مرتبہ زہر ملا تھا مگر اس مرتبہ کارگر ہے ایک مرتبہ حسن کو سامنے کیا حسن کے بالوں کو بکھیر دیا حسن کے بالوں کو منتشر کر دیا ایک مرتبہ سینے کو چاک کر دیا حسن کے گریبان کو چاک کیا کہ بیٹا اس عالم میں اپنی بھوپی زینب کے پاس چلا جائے جیسے ہی تقل باب ہوا زینب کے دروازہ کھلتا ہے سامنے بھتیجے کو اس عالم میں دیکھانا ایک مرتبہ سینے پہ ہوت بار کے کرتی ہائے حسن بی بی سمجھ گئی یہ یتیم ہونے جا رہا ہے امہ کلسوم کو ساتھ لیتی ہے زینب بہنیں پھاک کراتی ہیں دروازہ کھلا عجیب عالم میں بھائی کو دیکھا اللہ کسی بہن کو بھائی سالم میں نہ دکھائے دیکھا سامنے تشت پڑا ہوا ہے مولا حسن تشت پہ جھکے ہوئے ہیں اور جگر ہے کہ ٹکڑے ہو ہو گیا حضور ایک مرتبہ خون کے لو تھڑے ہیں جو زبان سے جاری ہیں میں کہتا ہوں اللہ جانے کیا مقدر علی و بطول کی بیٹیوں کا بھائی کو اس عالم میں دیکھا کہ جسم کے ٹکڑے زبان سے آتے ہیں کل کو بھائی کے ٹکڑوں کو اس عالم بھائی کے بیٹے کے ٹکڑے اس عالم میں چنے کہ قاسم پامال ہوا ایک مرتبہ آ کر سنبھالنا شروع کیا ایک بہن ایک طرف بیٹ گئی دوسری بہن دوسری طرف کبھی حسین سنبھالتے ہیں کبھی عباس سنبھالتے ہیں میں کہتا ہوں مولا ہو نا پھر امیر ہو نا پھر امیر امام کل کو میرا مظلوم تیروں سے بھرا ہوا جسم کبھی یہاں گرے گا کبھی وہاں گرے گا شمرے پد وقت ماجے مارے گا سنبھالنے کے لیے نا پاس ایک مرتبہ سید الشہدہ کو روتے ہوئے دیکھا مولا حسن نے عجیب خربت بھرا جبلہ کا کہا بھائیہ حسین مولا حسین کو روتے دیکھا مولا حسن تڑب اٹھے کہا بھائیہ حسین نہ رو کوئی دن بھی تیری مصیبت کے دن کی طرح مجھ پر بہنیں رونے والی ہیں تجھے تجھ پر کوئی رونے ہی نہیں دے گا مجھے سنبھالنے کے لیے عباس ہے تیری مرتبہ عباس ہی نہ ہوگا مجھے تُو سنبھال رہے تجھے کوئی سنبھالنے والا نہ ہوگا حضور یہاں مولا نے جان دی ایک مرتبہ بڑا خوبصورت کفن پہنایا بڑا بہترین جنازہ تیار ہوا اور میرا دل کہتا ہے اس تابوت کو جلدی اٹھایا نہیں ہوگا اس جنازے کو جلدی اٹھایا نہیں ہوگا کیونکہ مولا سید شہدہ جانتے ہیں یہ وہ آخری جنازہ پنجتن کا ہے جس پہ آل محمد دل کھول کے رو لیں گے اس کے بعد تو جو لاش اٹھے گی اسے رونے والا ہی کوئی نہ ہوگا اللہ جانے کتنی دیر تک زینب روتی رہی کتنی دیر تک ماتم ہوتا رہا مگر ایک مرتبہ جب سفید کفن پہنا کر بھیجوایا نا تو حضور یہاں جنازہ گیا بہنے پیچھے ایک دوسرے کے گلے لکے رو رہی ہیں مگر اب وہ تاریخ نے منظر دیکھا جو غریب سے غریب کے گھر میں نہیں ہوتا جب ایک مرتبہ جنازہ گھر سے نکل جائے تو مظلوم کسی غریب کا جنازہ نہیں پڑتا مگر یہاں علی و عطول کی بیٹیاں میں ایک عجیب منظر دیکھا تھوڑی دیر گزرتی ہے وہی جنازہ واپس آ رہا ہے مگر جنازے کی کیفیت کو دیکھے زینب رو کر کہتی بھائیہ حسین میں نے سفید کفن پہنا کر بھیجا تھا یہ سرخ کفن میں کیوں آپ بزارا دیکھا عجیب انداز میں تیروں سے اٹا ہوا کفن ہے ایک مرتبہ مولا حسین لاش اکدہ سے مظلوم حسن کو لٹھا دیا ایک مرتبہ اب ایک طرف زینب بیٹھ گئی ہیں ایک طرف حسین بیٹھ گئے ہیں ساتھ ساتھ قرآن پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ تیر کھیجتے ہیں ساتھ ساتھ قرآن پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ تیر کھیجتے ہیں میں کہہ تو یا اللہ کیا مقدر ہے حسین کا آج بھائی سے تیر کھیج رہے ہیں کل کو جوان بیٹے کے سینے سے بچے بھی اسی انداز ساتھ 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 سات موسیقی حسن کے پیکا پرس رہے ہیں تابود پر 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 حسن کے پیکا 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 پہنesc تابود پر حسن کے پیکا 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 پھن Snow موسیقی 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 بے گئی دہن کے پیٹا برس رہے ہیں تابود پر حسن کے پیٹا برس رہے ہیں تابود پر حسن کے امت میں تابود پر حسن کے پیٹا برس رہے ہیں 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 قاسم مکار بابا آسو وقی کے دیکھو نوہے سنو بہن کے پیٹا برس رہے ہیں تابود پر حسن کے پیٹا برس رہے ہیں لا حسن لا حسن یا 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 حسن موسیقی 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 آیا ہے کسی طرح سے آل کو کسی طرح سے آل کو امت نے ستایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوڈ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوڈ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوڈ کے آیا ہے کربل میں میرا بھائی نے اکبر اسگر جب کربان کرنا قاسم پربان کو پتایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوڈ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوڈ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوڈ کے آیا ہے کربل میں میرا بھائی نے اکبر اسگر جب کربل میں میرا بھائی کربل میں میرا بھائی نے اکبر اسگر جب کربان کرنا قاسم پربان کو پتایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوڈ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوڈ کے آیا ہے کسی سارا سے آل کو کسی سارا سے آل کو امت میں ستایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوڈ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوڈ کے آیا ہے ساتھ پڑھو بھائی جو نکلا تھا جنازہ جو گھر لوڈ کے آیا ہے ہی زیر نے ٹکڑے کیے شبر کے دیگر کے ہی پیرو کا بادل کیوں تابود پچھایا ہے نکلا کا جناہ جو گھر آٹکے آیا ہے نکلا تھا جناہ جو گھر آٹکے آیا ہے نکلا تھا جناہ جو گھر آٹکے آیا ہے حیفہ جے خیبر کو لیا خیفہ نہ کہہ دی حیفہ جے خیبر کو لیا خیفہ نہ کہہ دی ہی پیرو کا بادل کیوں تابود پچھایا ہے نکلا تھا جناہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جناہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جناہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جناہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جناہ 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 نکلاتا جنازہ جو گرلات کے آیا ہے کسی سرہ سے آل کو کسی سرہ سے آل کو امت لکھ ستایا ہے نکلاتا جنازہ جو گرلات کے آیا ہے نکلاتا جنازہ جو گرلات کے آیا ہے ہائے زیر نے ٹکڑے کیے شابر کے جگر کے ہائے زیر نے ٹکڑے کیے شابر کے جگر کے ہائے زیر نے ٹکڑے کیوں تابود پچھایا ہے نکلاتا جنازہ جو گرلات کے آیا 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 ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے کس کس طرح سے آل کو عمت نے ستایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے کربل میں میرا بھائی دے اک بھروس گھر جب کربل ہے میرا بھائی دے اک بھروس گھر جب قربان کرنا پاس پرما کو بتایا ہے کس کس طرح سے آل کو عمت نے ستایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے کس کس طرح سے آل کو عمت نے ستایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے ہر جہاں نے ٹکڑے کیے شعبار جگر کے ہر کے دن کا بابل کیوں خعبوں کے پیچھایا ہے کس طرح سے آل کو کسی طرح سے آل کو امت میں ستایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گرلوٹی کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گرلوٹی کے آیا ہے کسی طرح سے آل کو کسی طرح سے آل کو امت میں ستایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گرلوٹی کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گرلوٹی کے آیا ہے ہائے زہر نے ٹکڑے کیے شبر یہ جگر کے ہائے زہر نے ٹکڑے کیے شبر کسی طرح سے آل کو امت میں ستایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گرلوٹی کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گرلوٹی کے آیا ہے کسی طرح سے آل کو امت میں ستایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گرلوٹی کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گرلوٹی کے آیا ہے ہائے باتِ حیبر کو لے آئے بنا گیدی ہائے باتِ حیبر کو لے آئے بنا گیدی ہائے باتِ حیبر پہ محمد پہ دروازہ گرایا ہے کسی طرح سے آل کو امت میں ستایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گرلوٹی کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گرلوٹی کے آیا ہے کسی طرح سے آل کو امت میں ستایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گرلوٹی کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گرلوٹی کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گرلوٹی کے آیا ہے کربل میں میرا بھائی دے اکبر اصبر جب کربا کو بتا رہا ہے کربل میں میرا بھائی دے اکبر اصبر جب کربل میں میرا بھائی دے اکبر اصبر جب کربل کرنا کاسم فروا کو بتایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گرلوٹی کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گرلوٹی کے آیا ہے کربل میں میرا بھائی دے اکبر اصبر جب جب پھائی دے اصبر جب گرلوٹی کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گرلوٹی کے آیا ہے ایسے ہیں جنہیں چکڑے کیے شبر دیجی کر کے ہرچینوں کا بازل کیوں تابو کی پیچھارا ہے ایسے ہیں جنہیں ٹکڑے کیے شبر دیجی کر کے ایسے ہیں جنہیں ٹکڑے کیے شبر دیجی کر کے ہرچینوں کا بازل کیوں تابو کی پیچھارا ہے نکلا تھا جنہ کا جو ہر لو ٹکے آیا ہے کس کی طرح سے حال کو کس کی طرح سے حال کو امت میں ستایا ہے نکلا تھا جنازا جو گھر لوٹ پکے آیا ہے ایسے ہیں جنہیں ٹکڑے کیے شبر دیجی کر کے ہرچینوں کا بازل کیوں تابو کی پیچھارا ہے ایسے ہیں جنہیں ٹکڑے کیے شبر دیجی کر کے ہرچینوں کا بازل کیوں تابو کی پیچھارا ہے جناب امام حسن مہر ڈالا 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 کلے کچھ نے پنجتن مار ڈالا جناب امام حسن مار ڈالا علی کا لڑا حسن مار ڈالا کلے کچھ نے پنجتن مار ڈالا جناب امام حسن مار ڈالا جناب امام حسن مار ڈالا علی محمد حسن مار ڈالا اسلام علیکہ یا عبا عبداللہ